اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین ہر مرد عورت بڑے بچے لڑکا لڑکی سب کی یہ خواہش ہوتی ہے ان کی دلی تمنا پوری ہو یعنی جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو شدت سے برسوں سے دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ان کو اب گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور ایسے بھی کبھی بھی مایوس نہ ہو اسلام میں اگر کسی بھی چیز کے اگر آپ کو حاجت ہو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو سمجھئے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کا کرنے والا ہے ناظرین ایک چیز کا اور خیال لکھیں بہت ایسے لوگوں جو دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اتنے مجبور اتنے لاچار ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی ترقی کا یا کامیابی کا راستہ نظر نہیں آتا وہ تھک ہار کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ وظیفہ کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ اتنے فوائد ہوں گے کہ اس کا اندازہ ان کو خود بھی نہیں ہوگا بہت ہی پاورفل اور کمال کا وظیفہ ہے لاکھوں کا آزمایا ہوا عمل ہے تو آپ بھی ایک مرتبہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا کچھ ہی دیر میں اس کا اثر نظر آ جائے گا کرشما نظر آ جائے گا پاورفل اور کمال کا عمل ہے اس عمل کو میں خود بھی کرتا ہوں اور اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کو بھی کرواتا ہوں اس کا فائدہ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ملا ہے اور بہت سارے دوستوں کو بھی ملا ہے میں نے اس سے پہلے بھی اس ویڈیو کو ڈالے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے میں یہ وظیفہ بتانے والا ہوں جو لوگ ابھی تک یہ عمل نہیں کیے پھر سے وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ بہت فائدہ بہت فائدہ بہت فائدہ ہوگا یہ عمل کون سا ہے تو ویڈیو کو آ کر دیکھیں سمجھے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں بس اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میں روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں تو چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائک ان کو دعویٰ دیتا کہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دے میری ویڈیو کو ناظرین یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ ہر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے کچھ لوگ ہوتے اپنا درد مجھے بتاتے ایسے لوگ جو مجبور جو اپنے پریشانیوں سے میں گھر چکے وہ لوگ مجھے دعا کے لئے درخواست کرتے تو آپ بھی ان کے لئے دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا کریں آمن سو مامن لیکن کچھ چیز ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کا وظیفہ بہت ہی پاور فل اور کمال کا حمل ہے یہ وظیفہ مرد عورت بڑے بچے ہر کوئی کے لئے یہ وظیفہ کرنے کے لئے پاک و صاف رہنا بے حضر ضروری ہے اور یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کریں مثلا زہر اثر مقریب عشاء فجر کسی بھی نماز کے بعد لیکن زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کریں جب نماز آپ پڑھ لیں تو جہاں پہ آپ نے نماز پڑھے وہیں پر آپ کو بیٹھے رہے جانا شروع اور آخر میں ایک گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودِ ابراہیم پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک مرد اور پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پانچ مرتبہ پڑھ کے آخر میں دروش شریف پھر لگا لیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے وہ قبول ہوگا لیکن لگاتار ایکیس دنوں تک یہ عمل کریں ایک ہی وقت میں ناظرین میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ ہے کہ آپ نماز پڑھیں نماز میں لوگوں کو شامل کریں اور نیکی میں شامل ہو زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل پر نئے سبسکرائب کریں ساتھ میں بلائک ان کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کر دیں اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ